اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہم کو اللہ سبارکتالہ نے جو پیدا کیا ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہو رہا ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے تو ہم کو اللہ نے جس واسطے پیدا کیا ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی جب ہم آیت میں مبارکہ پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیتوں میں بتا دیا ہے کہ ہم نے ہی پیدا کیا اور ہماری طرف آنا ہے اور اللہ تعالیٰ دوسری طرف فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جس مقصد سے ہم کو پیدا کرنا چاہتا تھا وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا ہے اور جب ہم کسی کے تابع ہوتے ہیں جیسا کہ مثال کی طور پر جب ہم نماز پر رہے ہیں اگر ہم کسی امام تھی اختیدامی ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہم اس امام کے تابع ہو جاتے ہیں اگر وہ رفو کرتا ہے تو ہم رفو کرتے ہیں وہ سجدہ کرتا ہے تو ہم سجدہ کرتے ہیں اسی کے تابع سے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے اور ہماری طرف تم کو آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہم کیوں تابع نہیں ہو جاتے ہیں کیوں ہم اللہ تعالیٰ کو پوری طریقے سے فالو نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلیفے امام القائنات حضرت مہدی ماؤت علیہ السلام و السلام نے ارشاد فرمایا ہر کے بے اختیار شد بختیار شد اللہ کے خلیفے مہدی ماؤت فرماتے ہیں جو انسان بے اختیار ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اختیار دینے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان بے اختیار ہوتا ہے تو وہ خوش نصیب ہوتا ہے وہ بختیار ہوتا ہے تو کچھ نصیب ہی سب سے زیادہ کونسی کچھ نصیب ہی ہے بے اختیار ہی کس کو کہتے ہیں آپ حضرت ابراہیم خلیف اللہ کو دیکھیں جب ان کو آگ میں دالنے کی جب بات آئی جب فرشتے بھی آ گئے کہ ہمیں حکم دے کہ ہم اس آگ کو بجھا دیں گے لیکن ابراہیم علیہ السلام خدا کی ذات پر بھڑوزا تھا اور بے اختیار ہو گئے اپنے جو اختیارات تھے وہ تمام اختیارات کو چھوڑ کر خدا کی ذات پر بھڑوزا کیا حضرت اسماعیل زبیلدہ کو دیکھئے جب ان کے اوپر بھی جب وہ چھوڑ جب پربانی کی بات آئی تو اسماعیل زبیلدہ نے بھی بے اختیاری کو پسل کیا آپ محمد الرسول اللہ کو دیکھئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام اختیارات رکھتے تھے جو تمام چیزوں پر قدرت رکھتے تھے لیکن رسول اللہ نے فقیری کو اپنایا اور بے اختیاری کو ظاہر کیا اور بے اختیار ہو کر ایسے خوش نصیب ہوئے کہ مہدی اماؤلی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی تحریر بیان کی ہے مہدی اماؤل نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر محمد مصطفیٰ میں اور خدا کی ذات میں اگر پل جھپکنے کے برابر بھی اگر توری کا گمان کرتا ہے تو وہ زیاکار ہوگا وہ خدا کے پاس پکڑا جائے گا سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ اس کو خدا کی ذات خدا کا دیدار ملتا ہے تو اللہ کے خلیفے نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تمہیں ایسی آلہ تعلیم دے رہا ہو جو عمل انبیاء کا تھا جو عمل صالحین کا تھا جو عمل عمل